ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ہی دینی اور علمی ویڈیوز کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیزان گرامی صاحب جیو دوستو اور بہنوں اہل تشریعوں کے یہاں ایک بدات اور خرافات ہی پائی جاتی ہے وہ تازیہ کا احتمال کرتی تازیہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اردن اس کے معنی دلاسہ دینا تسبید دینا اسے معنی آتے ہیں اہل تشریعوں کے یہاں پر یا شیعوں کے یہاں پر تازیہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے اہل تشریعوں اور شیعوں افراد حضرت حسین عبر کی شمی بناتے ہیں اور اس شمی کو تازیہ کا نام بیتے ہیں اب اس کو بنانے کا کام مختلف چندوں سے ہوتا ہے کہ ہم مرتبع سونے سے بناتے ہیں احترام میں اور اس پر مال خرش کرنے کو وہ بہت عظیم ثواب و کام سمجھتے ہیں کبھی چاندی سے بناتے ہیں کبھی لکھڑی اور بعض کا کبھی اور چیز سے بنای جاتا ہے بلہاں مختلف چندوں سے اس کو بنای جاتا ہے اور اس کی شکل بلکل حضرت حسین عبر کی طرح ہوتی ہے بلکل اس کی شبیہ ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ میں ترہ ترہ کے اعتقادات تصورات اور خیارات باندے جاتے ہیں یہ تصور ہوتا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے اس سے اگر مانگا جائیں تو ضرورت پوری ہوگی اگر اولاد مانگی جائیں تو اولاد ملے گی اگر مصیبتوں کو دور کرنے کی نیت رکھی جائے تو مصیبتیں دور ہوگی الغرض ترہ ترہ کی عقائد باندے جاتے ہیں تعزیٰ کی بنیاد کب پڑی تقریباً تین سو اکتاریس ہجری میں ایک بدبخت بلعدی نوجوان نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس کے اندر حضرت علی رضا اللہ عنہ کی روح اور اس کی بیویٰ کے اندر فاطمان رضی اللہ عنہ کی روح آگئی ہے حلول کر گئی ہے کہ اس نے دعویٰ کیا اور ساتھ میں پھر تین سو باون یعنی تری فائیس تو ہجری کے اندر معزد دولہ ابن بوہ نے تقریباً مستقل طور پر تعزیٰ کی بناندانی اور اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں پورے شہر کے اندر نکالا معلوم کیا ہوا کہ تین سو اکتاریس ہجری سے پہلے تعزیٰ کے تصور نہیں تھا اس کی کوئی فکر نہیں تھی اس کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں تھی اس کے بعد سے لوگوں نے اس کی بنیاد داری اور پھر دیرے دیرے معاملہ مڑھتے مڑھتے ہیں بہت زیادہ خرافات تک پہنچ گیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر محرم کے مہینے کے اندر تازی نکالتے ہیں اور ساری سڑکوں کے اوپر گلیوں کے اندر محلوں کے اندر وہ درہ درہ کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر بھاگتے ہیں کندوں پر اپنے شانوں کے اوپر کبھی یہ اٹھا رہا ہے کبھی وہ اٹھا رہا ہے کرا تراغی حرکتیں ہوتی ہیں احمقانہ حرکتیں بےوقوفی والے کام اور بعض نادا نوجوان یا افراد پیچھے ہوتے ہیں وہ دولتاشی بجاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات نگاتے ہیں کبھی کچھ میوزک نگاتے ہیں کبھی کچھ گانے بجاتے ہیں کبھی کچھ قوالیہ بجاتے ہیں کبھی کچھ ساتھیں بجاتے ہیں بہرحال اس کی بنات تین سو اکتالیس ہجرے میں پڑی اور مستقل طور پر اس کی بنات تین سو باوانے پڑی اور اگر ہمارے اپنے علاقوں یعنی ہندوستان بھارت اور آس پاس کے جو اور ممالک انگی بات کی جائے یعنی برسغیر کا علاقہ تو یہاں پر تعذیع کی بیدت کو لانے والا تیمور لن تھا تیمور لن کے باب دادا اسلام طبول کر چکے تھے لیکن تیمور کے اسلام کا تعلق مہت سے بہت ستوحات تک تھا جنگ پر تک تھا واقعی مجھے اسلام میں قرآن و حدیث وعلا کتاب و سنت وعلا اللہ اس کے رسول کا سیدی اس سے اس کے تعلق نہیں تھا اس نے یہ سمجھا کہ تعذیع دین اسلام پر ایک حصہ ہے ایک اچھا طریقہ ہے اس نے یہی گمان کرتے ہوئے شیعہ کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے برسغیر کے اندر اس کی ایجاد ڈالی لہذا برسغیر کے علاقوں اور ملکوں کے اندر اس کی بناد دینی بنا تیمور ہی تھا اس نے اس کی بناد یہاں پر ڈالی اب ہم دیکھیں کہ اس کا تعلق اسلام سے کیا ہے اس کا کی حرکتیں جو لوگ انجام دیتے ہیں سیدھے سیدھی باتیں واضح ہیں کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حرکتیں اور جو عقائد اس کو لے کر لوگ کے پاس پائے جاتے ہیں بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں یا قیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں پر اپنی حاجات پوری کروائے گی دعائیں کریں گے منتیں مانگیں گے اور اپنی پریشانی اور موسیقیتوں کو وہاں پر رکھیں گا تو پریشانییں دور ہوگی تو یاد رکھیں اس طرح کے عقائد یہ کھلے طور پر شرکیہ عقائد اور مشرکان عقائد ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سرما دیا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات کو معاف نہیں کرنے گا تو اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یعنی اس کے علاوہ کوئی گناہ کی معافی ہے لیکن شرکی کوئی معافی نہیں انسان یہ سمجھیں یہ عقیدہ پالیں کہ تعذیر سے مرادیں پوری ہوگی منتیں وہاں پر مانگیں دعائیں کریں منتیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور دعا تو اللہ سے کرنا چاہیے مرادیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروانا چاہیے حاجات اور غربیت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا چاہے نبی کیوں نہ ہو پرشتہ کیوں نہ ہو صحابی کیوں نہ ہو اللہ کا ولی کوئی کیوں نہ ہو کسی اور سے مانگنا بالکل جائز نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا پھلا شرپ ہے اب تعزیہ یہ تو لکڑی کا ہوتا ہے سونی جاندی کا ہوتا ہے اور پیتل باس وغیرہ وغیرہ اس سے کیا مانگا چاہے بے جان چیز اور پھر تماشے سارے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور خوراپات اس کے اندر ہوتی ہے اللہ جانے کیا کہا ہوتا ہے بہتہال اس سے دوری اختلاقہ نابنونی ہے اور وہ لوگ جو اس کے اندر ملوث ہیں ہم ان سے کہیں گے نصیت کرتے ہونے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آئے اللہ سے ڈرین یہ نادانیا بے وقوتیا یہ احبانہ حرکتیں کیا ہیں اللہ کے دین کا مذاق کھلٹا اللہ کے زمین کے اوپر فتنہ اور قساد شور و غل یہ سارے کاموں سے بشنا چاہیے اللہ ہم کو آنکھوں سے سمجھ دیں سیدین پر قائن کریں سیدین کے اوپر ہمیں رسول خاتمہ نصیب کریں السلام علیکم